مولانا اجاز اثر صاحب آج سے لگ بگ تیران نبے سال پہلے جب ظالم آل سعود تخت اقتدار پر آئے اور انہوں نے سعودی عرب میں آخر کے حکومت سبھالی انہوں نے آگے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جنت البقی میں جناب فاطمہ زہرہ اور آئمہ کے مزاروں کو جو ہمارے اور امام مہاوردفن ہیں ان کے مزاروں کو منحدم کر دیا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک چونکہ وہاں پر انہی کی ظالم بادشاہوں کی حکومت ہے ظالم و جابر آل سعود کی حکومت ہے لہذا وہاں پر جناب فاطمہ زہرہ اور اماموں کے قبریں آسمان کے نیچے ہیں ان کے قبر پر سایا نہیں ہے اور ان کی قبروں پر کوئی تعمیر نہیں ہو سکی تعمیر نہ ہونے کی وجہ یہی ہے اور ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ جلد جلد اللہ ان ظالم و جابر بادشاہوں کو حکمرانوں کو نست و نابوت کرے تاکہ ہم جلد جلد مہا پر تعمیر کر سکیں اور روزے دوبارہ تعمیر ہو جائیں یہاں تک احتجاج کی بات ہے یہ احتجاج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لکھنوں میں یاسوب عباد صاحب کی طرف سے شہد اسمارک پر ہو رہا ہے یہ احتجاج صرف لکھنوں میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ احتجاج ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے اور ہندوستان کے علاوہ تمام دنیا میں یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں اور توسرے تمام ممالک میں یہ احتجاج ہو رہا ہے یہ احتجاج ظالم کے خلاف ہے یہ احتجاج اس ظالم سعودی عرب حکومت کے خلاف ہے جس نے اپنے رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ کے قبر کو روزے کو منحدم کیا ہے یہ تو بہت شرم کی بات ہے کہ وہ ظالم و جابر مسلمان حکمران جو رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ان کو اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا کلمہ پڑھنے والے رسول کی بیٹی یہ قبر بس سایہ کریں ہم اس کے خلاف بھرپور صدا احتجاج بلند کرتے ہیں اور اللہ کی سرکار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ظالم سعودی حکومت کو نست و نابوت کرے تاکہ جناب فاطمہ زہرہ اور دوسرے اماموں کی قبروں پر دوبارہ سایہ کیا جا سکتے بہت شکریہ